آپ کا دوست انجینئر زیشان اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن پاکستان آج آپ کے ساتھ سیمٹ کے ٹاپکوں پر ویڈیو بناوں گا کہ نومبر آج کا جو دن ہے یہ بائیس نومبر دو در تہیز ہے اور بائیس نومبر کو حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے سیمٹ کے اندر جو سیمٹ آپ کو ڈیجی میپلیف یا بیسٹ وے مل رہا تھا آپ کو بارہ سو بیس رپے کا اب اس کے اندر سے پچاس سے ساٹھ رپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے اب وہی جو سیمٹ آپ کو بارہ سو بارہ سو بیس رپے کا مل رہا تھا دو دن پہلے وہ اب آپ کو بارہ سو اسی رپے کا یا تیرہ سو کا آپ کو سائٹ کے اوپر ملے گا اب اس کے حیرت انگیز اضافہ اس وجہ سے ہوا ہے جو موٹروے کے اوپر جو گاڑیاں وگرہ لوڈنگ کر کے چودہ سو بیک سیمٹ کا لے کے آتی تھی تو وہاں سے یہی موٹروے کی نوٹیفکیشن ہوا ہے کہ جو اب وہ گاڑیاں چودہ سو بیگ لے کے آتی تھی اب وہ چھوٹی گاڑیوں کے اوپر ساسے سے آٹھ سو بیگ اللہ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے کہ جو کیریج کے اندر اضافہ ہوا ہے ان لوگوں نے اب چھوٹیوں گاریوں کے اندر جو ان کا کیریج کے اندر اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے جو قیمت ان کو کم کیریج کے اندر ملتی تھی وہ اب ان کو زیادہ کیریج کے اندر مل کے وہ سیمٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے اب فیکٹریوں نے بھی اپنا دو سے بی سے پندرہ پر اضافہ کر دیا اور کیریج کے اندر بھی انہوں نے اضافہ کر دیا اور پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کا کوئی بھی کوئی ایسا محکمانی ہے جو انٹ کے ریٹ کو کنٹرول کر لے جو سیمٹ کے ریٹ کو کنٹرول کر لے جو شریعے کے ریٹ کو کنٹرول کر لیں ان کے اندر جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری یا ٹرانسپورٹیشن کے اندر مسئلے آگئے ہیں یا ٹرانسپورٹیشن کے اندر اضافہ ہو گیا ہے تو جتنا بھی لوڈ ہوتا ہے وہ ایک کنسیومر کے اوپر جو گھر بنانے والا ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے اب بیسک جو گھر سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو تو گھر بنانا ہی ہوتا ہے چاہے سیمت آپ کو دو رپے کا ملے وہ اگر مہنگ ہو گئے پانچ رپے کا مل رہا ہو اب جو ڈیورنگ آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں کنٹینو کر لیتے ہیں تو آپ نے تو اپنے گھر کو مکمل کرنا ہوتا ہے اب جو حضرات نیو ہے اب انہوں نے گھر بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو یہی سجرس کروں گا یہ جو دو سے تین مہینے ہیں تو اپنی گھر کی کسٹرکشن کو روک لیں جنہوں نے بھی سٹارٹ کرنا جو بھی کر رہے ہیں جنہوں نے بھی فانڈیشن وغیرہ یا ان کی گھرونڈ فلور کا کام سٹارٹ ہے تو بیسیک انہوں کا تو ابھی ان کو تو یہی سجرس کروں گا کہ اپنے گھر کو پائے تک میرے تک لے کے جائیں اب سریعہ جو دو سو ڈائیسو رپے تک آ گیا تھا واپس پھر دو سو پی اتر تک آج کا موجودہ ریٹ ہے جو انٹ آپ کو مہینہ پہلے آپ کو سولان رپے کی مل رہی تھی ایک انٹ وہی اب آپ کو ٹھاران سے انہی رپے کی اچھی انٹ مل رہی ہے یہ جو تین مہینے ہے نومبر دثمبر جنوری اس کے اندر سے ہر ایک چیز کی پرائزز کے اندر اضافہ ہونا جب تک پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہو جاتے ایک نئی حکومت نہیں آ جاتی جو اپنی سٹیٹیجی کسٹرکشن کے اوپر یا جو بھی روز مارا زندگی کے اندر آپ چیزیں وغیرہ لیتے ہیں اس کے اوپر ایک کنٹرول لسٹ نہیں جاری کرتی میکانیزم نہیں جاری کرتی تو اس کے اوپر مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی اب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی سی ڈی شو کی طرف سے ہر زیلے کے اندر سے آپ کو ایک سرکاری ریٹ کے اوپر نوٹیفکیشن ملتا ہے کہ آپ کو اول اینٹ کو آپ کو ساتزار کی ملے گی اول اینٹ آپ کو نوزار کی ملے گی اب بٹے کے اوپر تو نوٹیفکیشن دے دیتے ہیں اپنے دفتروں کے اوپر یہ سارا کا سارا جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے یہ بس ڈسپلی کے طور تک ہوتا ہے اب نوٹیفکیشن کو امر درامت کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے اب بٹے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اینٹ ہماری اعتیار ہی نہیں ہو رہی سردیوں کی وجہ سے اینٹ کے اوپر خرچہ زیادہ آ رہا ہے کوئلے کو اوپر زیادہ خرچہ آ رہا ہے کیرج کے اوپر خرچہ زیادہ آ رہا ہے جو مٹی لیتے ہیں اس کے اوپر لیبر کو زیادہ پیسے دے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اضافہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عام جو گر بنانے والا ہوتا ہے اس کو پیابل کرنا پڑتا ہے اب بیسیک جو سرکاری سطح کے اوپر نوٹیفکیشن آپ نے دیکھے بھی ہوں گے وہ آپ کو سات ادار کی اول ہی انٹ مل رہی ہوگی ہے نو ادار پے کی مل رہی ہوتی وہ بس کارگزی کاروائی ہوتی ہے بس ایک حد تک ہوتی ہے پر جب چیز لینے جاتے ہیں ہیں تو مارکٹ کے اندر بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب بیسیک جو آپ گر بناتے ہیں ٹائلو کے اوپر فرق آیا ہے یہی کسٹرکشن کارسٹ کے اوپر اگر آپ کا سیمٹ مہنگا ہوا ہے تو سمجھے آپ کی یہی کارسٹ ہر چیز کے اوپر اپلائی ہوگی اگر آپ لکڑی کے دروازے تیار کرواتے ہیں اگر آپ پینٹ کے اوپر جاتے ہیں جو چیز آپ کو دو مہینے پہلے کچھ اور ریٹ ہوتا ہے جب دو دی مہینے کے اندر آپ پلاننگ کر کے گربن آنے کا سوچتے ہیں تب کسٹ کوئی اور آ رہی ہوتی ہے اب جو گری سٹرکچر کے اندر آپ کو دو سال کے اندر ڈیفرنٹ بتاتا ہوں کہ دو سال دو دار بیس سے اکیس کے اندر یہی گری سٹرکچر اے پلاس منٹریل کے اندر آپ کو تیرہ سو سے لے کے چودہ سو پر سکیر فٹ آپ تیار ہو جاتا تھا اب جو موجودہ ریٹ کے اندر دو دار نوم تیئس کے اندر نومبر کے مہینے میں یہی جو ریٹ ہے یہ آپ کو چوبیس سو سے پچیس سو تک آپ کا چلا گیا ہے اب بعض اوقات ایسے بھی ویلڈر ہے جو کام کے اندر یہی آپ کا اٹھائی سو سے تینہ دار بھی چارج کر رہے ہیں یہی حد دو دو سال پہلے جو گربن آ رہتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے گربن آ لیا ہے مہینگائی ختم ہوگی ہے پر شرعہ کی مہینگائی جو بھی گربن آتا ہے اب اس کے اندر سے ڈالر کا جب ریٹ دیادہ ہو جاتا ہے اب جس نے بھی میں نے دیکھیں آج سے کسی نے بیس سال پہلے بھی گربن آ لیا وہ یہی کہتا تھا کہ شکر الحمدللہ میں نے اپنا گھر ایک اچھے وقت کے اندر بنا لیا تھا اب تو بہت منگائی ہے یہ بیس سال پہلے لوگوں کا بھی یہی اے کولو فیل تھے اور ابھی بھی ان کا مزینی تینشن یہی ہوتی ہے کہ جو چیز پہلے دو دار بائیس کے اندر آپ کی ایک لاکی بن جاتی تھی دو دار تیس کے اندر وہ اب دو لاکی بن رہی ہے جو دو دار بیس کے اندر آپ کی پچاس رپے کی بن جاتی تھی دو دار اکیس میں آپ کی وہ ایک سو رپے کی بن رہی ہے یہی ڈیفرنٹ آپ کا مجدہ ویلیو کے ساتھ سے جو سیمٹ کا یہی دو دار اکیس میں اس کی ویلیو تھی چھے سو پانسو ستر پہ اب ایک سے ڈیر سال کے اندر آپ کا یہ سمجھے کہ آپ کا ہنڈرٹ سے ڈیر سو گناہ زیادہ اضافہ ہوا ہے جو سریعہ آپ کو دو دار سترہ اٹھارہ میں یا بیس کے مہینے دھائی اپنا دو دار بیس کے اندر یہ آپ کو مل رہا تھا ایک سو داس ایک سو پندرہ وہی اب دو سو ستر تک چلا گیا ہے یہ خود عذاب دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹرکشن کارس میں کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے جب کسٹرکشن کارس کے اندر اضافہ ہوگا تو جو ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں لیبر وغیرہ جو ان کی دہاری ہوتی تھی مین پاور کی ڈیلی ویجز کے اوپر وہ اگر مستری آپ کو دو دار بیس ہی اکیس میں وہ بارہ سو لے رہا تھا تو اب موجودہ دور کے اندر وہ دو دار بائیسو لے رہا ہے جو لیبر آپ کو کام کرتی تھی آٹھ سو پہ لے رہی تھی اب دو دار تیئیس کے اندر نومبر کے مہینے میں وہ آپ بارہ سو سے تیرہ سو کی پر ڈے اب جتنے سردیوں کے اندر دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں کام بھی لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے اور آپ تھوڑا سا پلان کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ دو تین میں اندر کسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر سے کوئی بھی چیز مارکٹ کے اندر سٹیبل نہیں ہے جو چیز مہنگی وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے جو چیز سستی ہونے والا کوئی بھی فگر نہیں ہے تو بیسک آپ کو ہر چیز کے ریٹ بتا دی ہے موجودہ ریٹ کے اندر آپ کو جو گریس سٹرکچر کے اندر آپ کا جو جو مٹریلس تنوال ہوتے ہیں سریعہ آپ کو کتنے رویے پر کیجی ملے گا بائیس نومبر کو اور کرش کا کیپ اور کیوبک فٹ ریٹ ہے ریٹ آپ کو چناب کی کتنے رویے فٹ ملے گی سیمٹ کا کیپ ہے اور آپ کو جو موجودہ ویلیو کے اندر چگاٹ آپ کو کتنے ملے گی سب سے پہلے آپ کو جو سیمٹ کا بیگ آپ کو ملے گا نومبر کے میں انہیں میں بائیس نومبر کو آپ کو بارہ سو سی یا تیرہ سو کا ملے گا اب اس کے اندر مزید اضافہ سننے میں آیا خدا نہ کرے کہ اتنا مزید اضافہ ہو اور لوگوں کی کمہ ٹوٹ جائے جو سریعہ آپ کو موجودہ سکسٹی گریڈ کا ملے گا مغل سپریم وہ آپ کو دو سو بہتر بے گا پر کیجی ملے گا اور جو آپ کو کرش بجری ملے گی پلانٹ کی وہ آپ کو پچیس روپے ہے جو آپ کی چناب کی سینڈ ہے وہ آپ کو پیجتر پیس پر کیوبک فٹ ملے گی یہ ستر بے کی مل جاتی ہے پیجتر پیس پر کی مل جاتی ہے ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا کیریج کے اندر کیا ہے جو راوی کی ریت ہے پر کیوبک فٹ آپ کو پینتیس چالیس روپے ملے گی اب اس کے اندر سے آپ کو تمام کسٹرکشن مٹریل کی گری سٹرکچر کے اندر لیٹرس آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے اور اس طرح کے مزید ویڈیو دو ملہ سے لے کے آٹھ ملہ ایک نال تاکی میں نے پورے گھر کی گری سٹرکچر کی ویڈیو اپنے چینل کی اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے اب ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہو کہ آپ کو وینس ہو اور آپ کو موجودہ ریٹ کے اندر ایک کم بجڈ میں ایک اچھی چیز پیدا کر سکے تو ایک اچھا انجینئر وہی ہوتا ہے جو کم وقت میں اور کم پیسے کے اندر ایک اچھی چیز پروڈیوز کر دے اور آہ ویڈیو آہ آپ کو اچھی لگی ہو میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں تاکہ اس طریقے کی جو مزید ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کے پیج کے اوپر نوٹیفکیشن کے اندر شو سکے نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ